ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کی شروعات سترہ اکٹوبر سے ہو چکی ہے جس میں بھارت کو اپنا پہلا میچ پاکستان کے خلاف چوبیس اکٹوبر کو کھیلنا ہے لیکن اس میچ پر خطرے کے بادل منڈرار رہے ہیں کشمیر میں پچھلے کچھ دنوں سے بھارتی ناغرکوں پر بڑھے آتنک وادی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ زبردست تناب ہے جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہونے والے مقابلے کو رد کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے پاکستان سے میچ نہیں کھیلے گا بھارت بھارت کو اس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کا پربل دعوے دار مانا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جیت کا بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی بات کریں تو بھارت کا ریکارڈ پاکستان کے خلاف بہت اچھا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اب تک پانچ میچز ہوئے ہیں جس میں سے پانچوں مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں لیکن اگر یہ میچ رد ہو جاتا ہے تو کرکٹ فینس کے لیے یہ بہت برا سبنا ثابت ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ کو لے کر بی سی سی آئی نے بڑا اپ ڈیٹ جاری کیا ہے بی سی سی آئی کے وائس پریزیڈنٹ راجیف شکلا نے صاف کیا ہے کہ آئی سی سی کی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کی وجہ سے اس ہائی وولٹیج میچ کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے راجیف شکلا نے اے این آئی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہم جمہو کشمیر میں ہوئے حملے کی کڑی نندہ کرتے ہیں آتنکیوں کے خلاف کٹھور قدم اٹھانا چاہیے جہاں تک بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے میچ کی بات ہے تو آئی سی سی کی انٹرنیشنل کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہم کھیلنے سے منع نہیں کر سکتے ہیں راجیف شکلا نے کہا آپ کو آئی سی سی ٹورنمنٹ میں ٹیموں کے خلاف کھیلنا ہی ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ چوبیس اکٹوبر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میچ دبائی میں کھیلا جانا ہے اس مقابلے کے ذریعے ہی ویرات کوہلی کی سینہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنے ابھیان کا آگاز کرے گی فلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں